بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کھاتے ہیں یہ آج ہم بنائیں گے راجمہ اس کو چاول کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے میں نے دو کپ راجمہ لیا تھا اس کو ریٹ کڈنی بینز بھی کہتے ہیں لال لو بیا بھی کہتے ہیں اس کو میں نے ساس سے آٹھ گھنٹے کے لیے بھی ہو دیا تھا اب میں اس کو دو کپ پانی ڈال کے چڑھا رہی ہوں اس کو ہم بہت اچھے سے گلا لیں گے اس کو بوائل رائس کے ساتھ بھی کھائی ہے بہت مزے کا لگتا ہے اب میں اس میں ایک چمچ ٹی سپون نمک اٹھ کر رہی ہوں ایک بے لیف کا ٹکڑا دو دالچینی کے ٹکڑے ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم بوائل کرنے کے لیے چڑھا دیں گے آپ چاہے تو اس کو کپر میں بھی گلا سکتے ہیں میں نے اس کو اچھا خاصا بھی ہو دیا تھا تو اس لیے میں پتیلی میں گلا لے رہی ہوں اس کو ہم کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے ابھی بوائل نہیں آیا اس کے انتر آپ میرے سٹائل میں ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا بلکل ڈیفرنٹ سٹائل کا راجمہ ہے گی اب ہم چیک کر لیتے ہیں بیس منٹ ہو گئے دیکھیں کتنا زبردستہ گل گیا بس ہمیں اسی طرح کا گلہ ہوا چاہیے دو ٹی بل سپونز میں آئل ایڈ کر رہی ہوں ایک ٹی سپونز زیرہ پکا لیں گے ایک بڑے سائز کی پیاز میں نے رفلی چاپ کی ہے اس کو ہم ہلکے سوتے کریں گے اس کا ہم پیسٹ بنائیں گے تھوڑا سا اس کو ہم فرائی کر رہے ہیں ایک ٹی بل سپونہ درگ لسن کا پیسٹ کر رہی ہوں یہ جو ہم گریوی بنائیں گے اس کو ہم گرائنڈ کریں گے اس ہی کی گریوی بہت زبردست بنے گی پھر دو بڑے سائز کی ٹی مارڈر تھے رفلی چاپ کر لیے تھے میں نے اس کو ہم ہلکا سب فرائی کر لیں گے تھوڑا سا ہمیں کور کر دوں گے تاکہ ٹی مارڈر سوفٹ ہو جائے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے ہمیں اس کو کیونکہ ہم اس کی پیوری بنائیں گے بھی آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو ضرور اس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور جو میری چینل پہ نئے ہیں وہ پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن مل سکیں اب اس کو ہم سائیڈ میں کر کے بلینڈ کر لیں گے اب میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے آئل ایڈ کیا اس میں یہ ہم نے پیوری بنائی تھی یہ میں اس کو سمیٹ کر رہی ہوں اس کو ہم اچھے سے پھونیں گے اس کو ہم بہت اچھے سے پھونیں گے اس کو ہم بہت اچھے سے پھونیں گے کیونکہ ٹیسٹ جو ہے اس ہی سے آئے گا ایک ٹیبل سپون میں نے کو جسٹ پھون ہوسکا ٹیبل سپون میں نے دنيا پھونٹا کیا 1 1⁄2 دی سپون 1 ٹی سپون میں نے حلدی پاورڈر ایٹ کیا اس کو آپ چلاتے جائیں کنٹینئوس لی نہیں تو یہ نینچے سے لگ جاتا ہے نمک میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے نمک تھوڑا کم لیا ہے کیونکہ ہم نمک اس میں ڈال چکے ہیں ہم نمک اس میں بھی آ چکے ٹیسٹ ورنہ پھر نمک تیز ہو جائے گا آپ اس کو اپنے حساب سے ارچسٹ کر لی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ نیچے ڈسکرپشن باکس میں ریسپیز دیوئی ہیں میں نے تھوڑی سی ادرک کرش کر لی ایک ٹی سپون کسوری میں تھی اب دیکھیں اوئل اوپر آنے لگا ہے اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے تقریبا سات سے آٹھ منٹ اس کو ہم بھونیں گے دیکھیں اوئل اوپر آگیا اب ہم اس میں یہ راجمہ ایڈ کر دیں گے اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ بعد پہ دم پہ لگائیں گے تاکہ اس کا سارا ٹیسٹ ہے اس کے اندر چلا جائے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اس کو ہم سیبن ٹو ایڈ منٹ کے لیے اس کو ہم پکائیں گے آپ میری رسکی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک ٹیبل سپون بھر کے ٹومیٹو پیوری مکس کر رہی ہوں یہ میں نے ٹین والی لیے اس سے جو ہے کلر بہت اچھا آتا ہے گرام مسالہ 1 ٹی سپون تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اس کو پھر ہم دم پہ لگا دیں گے ایک ٹی سپون بھر کے میں چاٹ کا مسالہ ایڈ کر رہی ہوں اس میں اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے بلکل لو فلیم پہ اس میں ہو گیا یہ اب اس میں ہم ہری مرچیں ایڈ کر رہے ہیں دیکھیں کتنا زبردرست تھا یہ تیار ہوگی ہے ہرا دنیا ایڈ کر رہی ہوں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بوائل رائس کے ساتھ کھائیے گا لوگ پراتھے سے بھی کھاتے ہیں اس کو بہت چوک سے ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے دیکھیں کتنا زبردرست ہمارا یہ لوگیا تیار ہے ریڈ کیڈنی بینز اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریسپی کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کیجئے گا جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئیں نیچے ڈسکرپشن باکس میں پوری ریسپی دی ہوئی ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں میری انسٹاگرام کو فالو کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ریسپی کی بسار ٹیک کیئر اللہ حافظ